میرا خیال ہے میری رائے لیں تو فیصلہ تو یہ آنا چاہیے کہ طریقہ انصاف کو ان کی نشیستیں واپس کر دینی چاہیے کیونکہ یہ عوامبی منڈیٹ کی توہین ہے اور اس سارے جو یہ میس کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو سارا جھگڑا پڑا ہوا ہے یہ جو سارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ ساری کنفیین ہے اور یہ جو سارا قوم کا ملک کا ججز کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے پر پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے تین رکنی بینچ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے جس نے پاکستان طریقہ انصاف کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر دیا الیکشن سے ووٹ کی عزت کا جنازہ پڑھا دیا شفاف الیکشن کا جنازہ پڑھا دیا اور ووٹرز کا ایک بڑے حصے کے جو ووٹرز تھے ان کے حقوق سلب کر لیے اب اس کے بعد یہ سارا سلسلہ چلا اور مقصود نشیستوں تک پہنچا اب سپریم کورٹ میں دو پوائنٹس اٹھے اور ان پر مسلسل بات ہوتی رہی ایک کہ کیا طریقہ انصاف سے بلہ چھینہ غلط فیصلہ تھا اور اس پہ کئی ججز کہتے ہیں کہ ہے ان کے ریمارک سے لگتا ہے کہ غلط فیصلہ تھا دوسرا جس پہ سارے متفق نظر آئے کہ اگر یہ غلط فیصلہ نہیں تھا تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے اب میرے خیال میں غلط فیصلے کی غلط شریح ہوئی اور اگر فیصلہ غلط ہے جو میں سمجھتا ہوں غلط ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے اور اگر اس کی غلط تشریح ہوئی تو پھر بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے کہ سپریم کورٹ موجود تھی کہیں چلی تو نہیں گئی تھی اب یہ چیف جیس صاحب کا فرمانا کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف فرام کرنا نہیں ہے سمجھ سے بالاتا رہے یہ ان کا کہنا کہ الیکشن کمیشن کی غلطی درست کرنا ہمارا کام نہیں سمجھ سے بالاتار ہے دنیا میں کہیں بھی بتائیے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف رام کرنا نہیں یا ان کی پیروری کرنا ہے دنیا میں کہیں بھی بتائیے کہ کوئی ایسی عدالت جو فیصلہ کرنا چاہے تو آئین رکاوٹ بن جائے کوئی جج فیصلہ کرنا چاہے تو آئین نہ کرنے دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اب دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ ذمہ دار ہے سپریم کورٹ کے امتحان کا دن ہے اب اگر سپریم کورٹ کو نہ صرف یہ نشستیں واپس کرنی چاہیے بلکہ الیکشن کمیشن نے جو غلط تشریح کی اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے اور واپس بلد کے الیکشن تک آنا چاہیے اور وہ غلطی بھی درست کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ تینوں بتائیں کہ اگر طریقہ انصاف کو واپس ملتا ہے تو یہ ان کا حق ہے مسلم لیگ یا باقی جماعتوں کو ملتا ہے تو یہ منڈیٹ کی توہین ہے اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو یہ نہ صرف منڈیٹ کی توہین ہے بلکہ یہ ظلم ہے ایک الیکشن کے حوالے سے منڈیٹ کے حوالے سے اور اس کی مثالیں ہمیشہ دی جاتی رہیں گی کہ یہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک اور بحث بھی ہوئی ساتھ بھٹی صاحب ایک اور بحث دوران ہوتی رہی ہے وہ یہ کہ وہ جماعتیں وہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں جبکہ آئین میں واضح طور پر لکھا وایا ہے کہ جس کا حق ہے اس تناسب سے آپ کو سیٹیں ملیں گی یہ جماعتیں خود گئیں ہیں یہ سیٹیں کلیم کرنے کے لیے کوئی بھی جماعتیں جی ایو آئی ایف ہے بھی کوئس پارٹی ہے پی ایمل این ہے دیگر جماعتیں مثلا ہم نے یہ بھی مزہ کشا ہے صورتحال دیکھی اب بفتن قوامے کے جتنی سیٹیں آپ کی ہیں نہیں اس سے زیادہ آپ کو ریزرف سیٹس مل گئیں کیا پولٹیکل جماعتوں پہ کوئی اونس نہیں آئے گا کہ انہوں نے وہ حق لیا لوگے ان کا نہیں تھا جو بھی فیصلہ ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا سیاسی جماعتوں نے یہ اون کیا ہے یا کوئی اس کو فیل کر رہی ہیں کہ جو حد کے عزت قانون بنائیں کیا سیاسی جماعتیں اس کو اون کر رہی ہیں کہ یہ تو کل تک یہ جو ہماری آج کی حکومت ہے یہ سارے کل تک نعرے مارتے تھے کہ ازادیہ اظہار رائے سب سے مقدم ازاد صافت مضبوط صافت تو کیا کسی نے آواز بلند کی ہے یا کسی نے بائیکاٹ کیا ہے کیا کسی نے یہ بائیکاٹ کیا ہے کہ پہلے مرحلے پر عمران خان جیل میں نائل دوسرے مرحلے پر سیاسی سپیس لے لی گئی تیسرے مرحلے پر بلہ لے لی گیا چوتھے مرحلے پر فارم فوٹی سیون آ گیا پانچویں مرحلے پر مقصود نشستیں لے لی گئیں اور کیا کسی نے کسی لمحے بھی کھڑے ہو کے کہا ہے کہ نہیں یار ہم تو کل تک شفاف الیکشن کی بات کرتے تھے کیا کسی نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ این اس وقت آ گیا جب دھاندلی ٹربیونل بن رہے تھے کسی نے اس پر بات کی کیا کسی نے اس پر بات کی ہے کہ یہ جو ٹیلی فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اس میں کر لے ٹیلی فون ٹیپنگ آپ کا حق ہے ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے لیکن کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کیا کسی نے اس پر کوئی بات کی ہے نہیں کی اور ان جماعت یہ جو جماعتیں خیرات لینے پہنچ گئیں کہ وہ حق تو سیٹیں تو طریقے انصاف کی ہیں لیکن ہم میں بانٹ دی جائیں کسی جماعت کو کوئی خیال آیا ہے اور کسی جماعت کو کوئی خیال آیا ہے انسانی حقوق کی پامالی کا چادر چادیواری کی پامالی کا یعنی آپ اندازہ کریں کل تک نواز شیف صاحب کہا کرتے تھے بس کر دیں اب یہ سیاسی انتقام نہ بنائیں کافر نہ بنائیں غدار اب ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کی کابینہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ بھی ہونا چاہیے اور پارٹی پر پابندی تک بات اور بغاوت کے مقدمے تک بات آگئی ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ سارا گھومتا ہے اپنے مفاد کے اردگت اور انہوں نے کبھی کچھ نہیں سیکھنا اور یاد رکھیں جو کچھ آج یہ کر رہے ہیں میں اور آپ یہیں بیٹھے ہوں گے یہ بھگت رہے ہوں گے اور اس وقت دو دو آنسوں سے ہمیں یقین دلا رہے ہوں گے کہ ایسی مجبور سا ہن سڈے نال کھڑے ہو تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں ان کا یہ چھہتر سالوں سے یہی ہم ٹام این جیری کا کھیل دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھتے جائیں گے جو کہ آپ نے کہا کہ اگر فیصلہ سنی تھا کہ آنسوں کے پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے یا پی ٹی آئی کوئی حصے مل جائیں تو پھر تو سیاسی منظر نامہ بلکل بدل جائے گا آپ کی خیال سے ایسا ممکن ہے دیکھئے اس سے حکومت گرے گی کسی کو بھی ملے نہ حکومت گرنے کا کوئی خدشہ ہے نہ حکومت بننے کا کوئی خدشہ ہے ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو سیاسی نفرت اور تقسیم جس کو ہوا دی فائز عیسیٰ قاضی بینچ کے تین رکنی بینچ کے جنہوں نے بلہ چھینا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جس نے ملک کو بھرانوں میں دھکیلا اور عمر اتحاب بندیال کی سپریم کورٹ اور فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ دونوں کہہ چکی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آئینی خلاف ورزی کی آئین کو نیسیرے سے لکھنے کی کوشش کی جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا اپنے کام کے علاوہ الیکشن کمیشن سارے کام کر رہے ہیں تو یہ نفرت اور تقسیم کام ہوگی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تھوڑی سی چیزیں اور آگے بڑھیں گی ورنہ ہم انہی دائروں میں گھومتے رہیں گے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا پتہ نہیں مجھے کیوں مجھے نہیں سمجھاتی کہ خوف کیا ہے دے دیں تحریک انصاف کو نشستیں انہوں نے کیا تیر مار لینا ہے کیا کے پی کی حکومت گر جائے گی نہیں کیا پنجاب کی حکومت گر جائے گی نہیں کیا شہباز حکومت گر جائے گی نہیں تو جو ان کا حق ہے ان کو دے دیں اور آگے بڑھیں اور بڑے مسئلے ہیں ہمارے جو اصل مسئلے ہیں ان پر فوکس کریں اصل مسئلوں پر آئی کوئی نہیں رہا اور ہم لڑائیوں میں الجے ہوئے ہیں لڑائیاں کم ہو جائیں گے اس سے صرف اتنا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ دو تہائی اکثریت چاہیے پر لیجسلیشن کے لیے وہ پہلے بھی نہیں ہو سکی پیڈی ایم کی گرمنٹ میں اب بھی نہیں ہوگی سو اٹھل بھی ایک گرمنٹ لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی معاملہ جھون کے تو رہیں گے سو اوورال اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو دیکھئے یہ ہاں یہ جو پہلو ہے وہ ہے کہ اگر حکومت کو مل جاتی تو دو تہائی اکثریت مل جائے گی تو مان لیا حکومت کو مل گئی اب وہ دو تہائی اکثریت اس کو مل گئی تو کرے گی کیا کیا کام ہے حکومت جو اس وقت دو تہائی اکثریت کے بینا نہیں کیا اور وہاں کر پائے گی کیا جو ہم سن رہے ہیں کہ کوئی مدت ملازمت میں کوئی بل آ جائے گا سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے یا کوئی مدت عمر بڑھائی جا سکتی ہے یا کچھ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے تو ہم پہلے بھی سنتے آئیں دیکھتے آئیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا جیتنے والے بھی ہار جائیں گے ہارنے والے تو ہارے ہی ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی غلطی اور الیکشن کمیشن کی غلطیوں کا داغ مٹانا چاہیے اور فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو عوام اور زمینی حقائق کے مطابق ہے آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کیا آپ نے کہا کہ غلط فیصلے کی غلط تشری ہوئی لیکن اگر یہ تمام بات الیکشن کمیشن پر ڈٹھتی جائے گی تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ سر آپ نے جو کہا تھا میں تو وہ ہی کیا ہے دیو ریلی تینک کہ الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی ہے یا فیصلہ میں ہی یہ بات لکھی گئی تھی انہیں تو امپلیمنٹ کیا اس کو نہیں یہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہیں کی جس اترہ من اللہ بات کر رہے ہیں جس از منیب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیوں کی ایک سیریز ہے اور جس کی ابتداء یہاں سے ہوئی جہاں ہم بیٹھے ہیں مطلب بلہ چھیننے سے لے کر اور اس کے علاوہ منصور علی شاہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے الیکشن کمیشن تو ووٹر کا محافظ ہوتا ہے یہ ووٹر کا مخالف کیسے بن گیا اس کے علاوہ جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس دیکھ لیں تو جسٹس شاید وحید کے دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن تو پارٹی بن گیا ہے یا پارٹی بن رہا ہے تو یہ سپریم کورٹ بات کر رہی ہے اور فائزی صاحب صاحب صفائیہ دے رہے ہیں اور فائزی صاحب صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی تو نہیں ہے ان کی غلطی ہے تو ہم کیا کریں پھر تو غلطی تو ساروں نے مانی ہے غلط تشریح ہوئی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف سے بلہ چھینہ گیا تھا طریقہ انصاف کے بیسیت سیاسی جماعت موجود تھی اب آپ بھی ادھر موجود تھی میں بھی تھا جو ایک سیریز چلی تھی جس طرح کبھی وہ نظریاتی کی طرف دوڑتے تھے کبھی جماعت سلامی کبھی وعدت المسلمین کبھی ادھر یہ سنی اطاعت کانسل کبھی ازاد کبھی طریقہ انصاف جو چل رہا تھا کبھی الیکشن کمیشن کبھی پشاور آئی کورٹ کبھی لاور آئی کورٹ کبھی سپریم کورٹ تو وہ جو ایک چل رہا تھا اس وقت سپریم کورٹ نے میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں بولی سماتیں ہو رہی تھی کہ بھائی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پارٹی کو بلہ لے لیا ہے کہ الیکشن نہیں کروائے لیکن تحریک انصاف الیکشن لڑ سکتی ہے تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے تو اب دیکھئے کہ اگر ایک طرف تیر اور شیر اور دوسری طرف چمٹا بینگن قدو جوتا پتہ نہیں کیا کیا تربائن تو یہ سارا تو سپریم کورٹ سے نکلا تو اب سپریم کورٹ کے پاس بال ہے سپریم کورٹ کسی ایک جماعت کی نہیں ہوتی پورے ہمارے پورے ملک کی ہمارے لیے قبل اعترام ہیں ان کے جو فیصلے ہیں فیصلوں پہ ہم بات کریں گے لیکن بحیثیت ادارہ تو ہم اس کے لیے اعترام کے لیے حاضر ہیں تو اب ان کو چاہیے نا کہ یہ سارا جو کریئٹ ہو گیا چیزیں خراب ہو گئیں ان کو درست کریں تو بیپس پارٹی پی ایم ایلنگ کے اتحاد آپ کو کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے جتنا اس وقت مجھے آپ نظر آ رہی ہیں اتنی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چلے گا ظاہر ہے مفادات کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں مفاداتی لوگ ہیں بڑی مشکل سے آپ دیکھئے کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے اگر فارم فورٹی فائیو کے ریزلٹ اگر سامنے آ جائیں تو وہ تو بلکل ڈفرنس سیچویشن ہے یہ تو ان کو پیپلز پارٹی سیلیکشن میں کوئی شک نہیں کہ جو جیتی ہے اصل وہ پیپلز پارٹی ہے سندھ پاس ہے صدر ان کا دو گورنرز ان کے چیئرمن سینٹ ان کا اور باقی وہ کیا سب حکومت میں بھی ہیں بھی اور کوئی رسپانسیبیلٹی بھی نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا علیدہ ہوں گے بھول جائیے کیا یہ اقتدار چھوڑ دیں گے ہمارے لیے بھول جائیے ان کے اپنے ہیں مفادات لیکن یہ ایک تھیوری جو تھی اس پہ پہلے میں قائل نہیں تھا اب مجھے آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ اس میں وزن پڑتا جا رہا ہے آپ اور میں کسی پروگرام میں تھے ادھر بھی بات ہوئی تھی کہ زرداری صاحب مسلم لیگ نون کو دفنا کے دم لیں گے تو پہلے میں سوچتا تھا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زرداری صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں یا جس طرح پپلز پارٹی بھیو کر رہی ہے جس طرح کی حالات ہیں اور جس طرح کی مسلم لیگ کی حکومت ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سترہ اکیس یا تیس یا جتنی بھی سیٹیں مسلم لیگ کی سیلیکشن میں ہیں اگلے الیکشن میں وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اور اوپر سے مسلم لیگ نون الحمدللہ اپنے لیے کافی ہے ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں کام روکوں گے یہ نہیں ہونے دوں گے سو اب یہ جو الیکشن کے پی ٹی آئی کو ملتی ہے ریزرف سیٹا ہم نے بڑا انٹرسنگ انیلیسز کیا ہم نے کہا اسے فرق ہونی پڑنا حکومتیں ویسی چلنی ہے کیا بانی پی ٹی آئی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیل سے باہر آئیں اس دیسیجن کے بعد نہیں ابھی نہیں دیکھئے عمران خان پہ عدد میں نکاح کیس جس کو ایکچولی جس پہ دفعہ لگی ہے چار سو چھہنمے عدد میں نکاح کیس تو اس کا پڑ گیا نا نام ایک سو ایک یعنی یہ نکاح میں فراڈ یہ انگریز کا قانون ہے اور جو پرانے دور میں جب شادیاں فراڈ کے ذریعے کی جاتی تھی تقریبات منعقد کر کے خامند بیوی سجد جداد اتھیانے کے لیے بیوی خامند کے کچھ فوائد کے لیے تو اس وقت یہ شیکل ڈلی تھی اور اس میں اب اگر اس کے بنیاد کو دیکھیں تو حیران کن یہ ہے کہ آلہ حضرت مانی کا جو ہیں انہوں نے ڈیورس کر دی بیوی ولیدگی ہو گئی اور اس کے بعد اب ان کو کیا لگے کہ ان کی بیوی کابش کسی سے نکاح کرتی ہے یا نہیں کرتی یا کرتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ تو فراڈ نہیں ہوا وہ تو مانتے ہیں کہ میں نے ڈیورس کر دی کیا عمران خان آیا عدالت میں کہ بشرا نے میرے ساتھ فراڈ کیا کیا بشرا آئی عدالت میں کہ عمران خان نے میرے ساتھ فراڈ کیا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شک کی غلط ہے دوسری بات اب مفتی صحیح صاحب کل دوست ہمارے دوست کامران شاہد کے شو میں کہہ رہے تھے کہ عورت کی گوائی مطبر ہے عورت قید ہے میری عدد کی مدد پوری ہو گئی تو سمجھو پوری ہو گئی تو وہ وہ بھی دیکھ لیجیے حالانکہ وہ آپ گوائیاں دے رہے ہیں اس کے خلاف تو یہ کیس بھی اڑنے والا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی بنیاد کوئی نہیں ہے بیسلس کیس ہے وجہ یہ کہ یہ کیس شروع ہوا تھا حسن نواز کے ون ہائیڈ پارک سے کہ اب اس کی کہانی میں پچھلے دنوں لے کے آیا ہوں ثبوت سارے میرے پاس ابھی میں ایک آر ڈاکومنٹ رہتا ہے کسی دن کے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ جو بزنس میں نے میں نام نہیں لیتا ساروں کو پتا ہے کیا تو ان سے کس نے خریدوایا کس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا وہ کون وزیراعظم تھا جو ان کے پاس گیا کہ میرے بیٹے پہ مشکل ہے تم یہ لے لیں کون درمیان میں بزنس میں تھا تو وہ انکویری شروع ہونی چاہیے کیونکہ ڈبل پیسے وہ ون آ ون ہائیڈ پارک آیا کیسے اور وہ ڈبل قیمت پہ خریدا کیوں گیا اس پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شروع کیا اور اب وہ جو ہے وہ انکویری کھلی ہوئی تھی بند ہو گئی یہ بند تھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والی یہ کھل گئی دوسری بات یہ کہ جو پیسہ تھا کہ بڑا شور تھا کہ پیسہ ہمارا ہم غریبوں کا ہے وہ سپریم کورٹ نے واپس کر دیا تیسری بات ہے کہ اس میں ایک القادر یونیورسٹی ہے کہ عمران خان نے یہ رشوت لی وہ موجود ہے وہاں مستحق طالب علم لے رہے ہیں تعلیم لے رہے ہیں وہ حکومت واپس لے سکتی ہے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ مجھے لگتا ہے کہ جب اوپر آئے گا تو یہ بھی اٹھ جائے گا اس کے بعد ہے توشہ خانہ کے ایک ریفرنس عمران خان کے حلاف سنا جا رہا ہے کہ وہ تیار ہے پڑا ہے اس کے علاوہ نو مئی ہے اس کے علاوہ جو مریم نواز کا ایک قانونی کاروائی والا وہ بھی ایک درخواست آ سکتی ہے تو عمران خان کو جیل میں رکھا جائے گا اور یہ حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم رکھا جا سکے ان کو رکھ سکے رکھیں گے ایسا نقبال کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں پانچ سال تو رکھو اور غیر مہینہ مدد تک رکھنے کے لیے آپشنز پر گھو رہے ہیں تو وہ جیل میں ہوں گے لیکن کب تک یہ بڑا سوال ہے کیونکہ جب اوپر آئیں گے تو مقدم میں اٹھتے جائیں گے